حسن آپ کے پاس پورے اداد و شمار اور ڈیٹا ہے آپ مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف کی حکومت امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس طرح کے اقدام معاملات کو ختم کرنے کے لیے کتنی سنجیدہ دکھائی دی آپ کو اپنے دور حکومت میں میرا تو نہیں بلکہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت کے جو حالات رہے ہیں ایک وقت تھا کہ جب نیشنل نیشنل پلانٹ تیار کیا گیا زرب عزب آیا پھر جو ہے ایک رد الفساد آپریشن شروع کیا گیا اس میں دہشتگردوں کی کمر توڑ دی تھی اور ہمارے پاک افواج اور سکیوٹی اداروں نے بڑی زبردست پرفارمس درخواہی نانٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے دہشتگردی کا خاتمہ ہو گیا تھا لیکن خیبر پختون خواہ کی اگر سیچویشن کا جائزہ لیا جائے اور پورے ملک میں دہشتگردی ہے سب سے حساس جو صبح ہے وہ خیبر پختون خواہ اگر میں دادو شمار اور باقی جو دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ایک سال میں دہشتگردی کے سات سو واقعات ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ میں اور تین سو سے زائد شہید ہوئے ہیں سات سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اندازہ کریں خیبر پختون خواہ حکومت کی جو گزشتہ نو دس سال حکومت رہی ہے ان کی ترجیحات میں کیا تھا ان کی ترجیحات میں مالم جبا بیلینٹری سونامی ہیلیکاپٹر کے ایشوز اور پھر ایک بی آٹی پر جو ہے وہ سیاست کی جاتی رہی اس کا ڈنڈھورہ پیٹا جاتا رہا میں صرف دو پروجیکٹ جو ہے اس کی نشاندی کرتے وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ جسے سی ٹی ڈی کہا جاتا ہے کاؤنٹر ٹائرزم ڈپارٹمنٹ یہ دو ہزار تیرہ چودہ میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جو ہے تمام سوہوں میں تشکیل دیئے گئے تھے اور اس کے لیے بقاعدہ ادارے قائم کیے گئے جس طرح پنجاب کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی ایک پراپر ایک زبردست قسم کا سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی یہ سیٹ اپ تیار ہونا تھا اس کے لیے انفرسٹرکچر بڑھنا تھا زبردست قسم کی جو ہے وہ ہائرنگ کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ دی جانی تھی دہشتگردی کا خاتمہ کرنا تھا کیا کیا آج اس وقت سے لے کے آج تک کوئی انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے صرف ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو دو ہزار ایک سو پینٹیس نفری موجود ہے کچھ عرصہ قبل تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو سال قبل یہ ایک تجویز سامنے آئی تھی کہ دو ہزار چھ سو فراد برتی کیے جائیں ٹریننگ کروائی جائے ان کو اسلاح فرام کیا جائے ان کی آلات ان کو فرام کیے جائیں اور ان کو دیگر جو سیٹویشن ہے وہ فرام کی جائے تاکہ دہشتگردی کا خاتمہ کیا جا سکے بدقسمتی سے ان پر جو ہے وہ ان کو نظر انداز کیا گیا اور ٹوٹل بجٹ اگر دیکھیں دو ہزار اکیس میں دو ارب اٹھارہ کرو روپے رکھا گیا چار فیصد جو ہے وہ صرف آلات جو ہے وہ اسلاح خریدنے کے لیے آپریشنز کے لیے استعمال کی گئے نائنٹی سکس پرسنٹ چھپن فیصد جو پیسے ہیں وہ ترخواں کے لیے استعمال کیے گئے یعنی حکومت کی جو ہے لا پرواہی بے حیثی کا یہ عالم ہے کہ کاؤنٹر ٹائزم ڈپارٹمنٹ کو ترجیحات میں شامل نہیں کیا بلکہ ان کے دور میں جو ہے وہ چھپن بار اجنڈے میں یہ شامل کیا گیا سی ٹی ڈی کو کہ اس کے ہمیں فنڈز رکھنے چاہیے اس کو فال کرنا چاہیے اس کو اجنڈے سے نکال دیا جاتا رہا ایک اجلاس میں جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس نے ہم یہ اجنڈے میں شامل کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کو پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں یہ دعویٰ کرتے جو اسی جلاس میں موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں وہ فنڈ نکال کے انہوں نے ڈیویلپنٹ پر لگا دئیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پر کس طرح ڈیویلپنٹ کے جو ہے وہ کمیشن مافیا اور بے شمار قسم کے پروجیکٹ سامنے آتے ہیں کہ وہاں وہاں پیسے استعمال کیے جاتے رہے یعنی اس کو مکمل نظر انداز کیا گیا سی ٹی ڈی کو فعال کرنا چاہیے تھا بھرتیاں ہونی چاہیے تھی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی جو ہے زبردست قسم کا اسلاح پروائیڈ کیا جانا تھا نو پریزرٹ کوئی کام نہیں کیا اب آجے یہ سیف سیٹی پروجیکٹ سیف سیٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اور چودہ سال سے زیرہ التواحے اس کو نظر انداز کیا گیا دوہزار نو میں چین کے تعاون سے اسلام آباد پشاور اور لاہور میں پروجیکٹ لگنے تھے لاہور میں پروجیکٹ لگا اس کو نظر انداز کیا گیا خطرناک کوئی تھائی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے لیے دوہزار سولہ سترہ میں ایک ہزار روپے کا بجٹ رکھا گیا اور وہ بھی نہ رکھتے یہ بڑا احسان کیا انہوں نے وہاں پہ کیمرے لگاتے مونیٹنگ کی جاتی خود آئی جی پنجاب تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کو نظر انداز کیا گیا تحفظ کے لیے وام کے جانوں کو مال کو تحفظ فرام کرنے کے لیے سیسٹی پروجیکٹ لگنے تھے جس کا ڈریکٹ ان تک جو ہے اثرات ہونے تھے تحلیل ہونے سے قبل جو حکومت تحلیل ہوئی ان سے تقریباً سات دن قبل اجلاس ملالیا جاتا ہے وزیرحالہ خیبر پختونخواہ کی طرف سے کہ اب یہ پولیس کرے گی اس کو پروجیکٹ کو آگے لے کے چلا جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ اگر پی ٹی آئی حکومت خیبر پختونخواہ میں یہ دو پروجیکٹ کر لیتی تو شاید آج جو گرد بنا ہوئے دہشتگردی کا آئے روز دہشتگرد ہوتے ہیں بزرگ باب اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے ہیں ہزاروں بچے جو ہے وہ یتیم ہو چکے تو شاید یہ حالات نہ خراب ہوتے نہ ہماری قیمتی جانے جو ہے وہ زائع ہو